مومبئی میں مولانا آزاد ویچارمنج کی جانب سے قیسر کالیج باندرہ میں ایک اہم تعلیمی پروعام کا انعقاد مولانا آزاد ویچارمنج کے روحے رواہ حسین دلوائی صاحب کی سرپرستی میں ہوا اس تقریب میں بہترین ٹیچرز کو ایوارڈ سے روازہ گیا اور تعلیمی شعبے میں اہم خدمات انجام دینے کے عوض بہت سی شخصیات کو بھی انعامات سے نوازہ گیا اس موقع پر بہت سی اہم شخصیات نے شرکت فرمائی مقررین میں خصوصی طور پر حسین دلوائی صاحب نے سچر کمیشن ریپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کی تعلیم معاشر پر تصویش کا اظہار کیا اور حاضرین سے مولانا آزاد کی سوچ اور ان کے بیچاروں پر عمل کرنے کی ترقین کی آئیے دیکھئے احمدہ سامنہ میڈے کی ہنہا کان کی خاص ریپورٹ اس کا ذکر سچر کمیٹی کے ریپورٹ میں بھی آ جائے آٹھ بڑھے بڑھے آٹھ آگسٹو لوگ سبتہ میں ایک آنکھی کا لائے جس میں مہاراہ سے جہے مسلمانوں کی تعلیم کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے اس میں بھی یہ کہا رہا ہے کہ آہی واسیاں دہیتوں سے بھی بہتر مسلمان کی تعلیم کی حالات ہے سردار نے جس میں کیا جید نے کیا وہ نے کیا تو ہی لیکن ہم لوگ ہم نے سب پوچھتا اور مہینے کیا کیا آپ کے مہنمات کے لئے بہتر تو آج جو بھرادہ سماج کے لوگ سارے بیڑھان کی کھائیتے ہیں وہ اللہ پوچھتے ایک ڈریب آدمی ہے وہاں جھوڑی لے کر وہاں سے پڑھ سے جمع کر کے سکولے ڈیالی ڈریب آدمی ہے ڈریب آدمی ہے ڈریب آدمی ہے اس سماد کو بہتر ڈریب آدمی ہے سماد کو شکشہ دینی کا کرنے کیا تب مسلمان کو شکشہ دینی کا کرنے کیا تو وہاں کے مسلمان پڑھے دیکھے آپ کو دیکھے 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 ہاں دیسا ہے خاص کر کے میں ستیج کے سارے لوگوں کو بتانے چاہتا ہوں کہ جو مسلمان ٹھیک نیسے پڑھتے ہیں وہ سارے پرابیٹ سکول میں پڑھتے ہیں اور وہ کون پڑھتے ہیں وہ امیر مسلمان پڑھتے ہیں امیر مسلمان اے جڑا جنرے جا پڑھو جاؤ امیر مسلمان کے بچے ہی کھالی پڑھتے ہیں گریب مسلمان کا بچہ پڑھے چار پڑھاتا ہے موسیقل سکول میں سینا پریشت کے سکول میں جہاں کی پیسے پڑھائی مینے جاتی میں مینوئنڈی میں دو بار گیا اپنے لوگوں کو بار بار کہا وہاں کی مسلمان کی ہمارے ہاتھ پہ ہے یعنی مسلمان کے ہاتھ پہ ہے میں بار بار کہا کہ وہاں بچے سکول میں جاتے ہیں تو ان کو پوری طرح سے بیچ رہے سکلاس پڑھے رہے پڑھنا پڑھنا سبح سبح داؤ کے دور کے دور بیٹھ مل بیٹھ کے لئے داؤ کے بچے جاتے ہیں باتدار نام دیا اس کے لئے میں تم دن رواس دیرا چاہتا ہوں شخص کے بالے میں میں تو ریزولائے میں تھا 1974 میں ایسائی کرا ہوں ریزولائے پر ملہ لیٹ ہے کیونکہ میری ایک ایک چلتی دیرا ٹیچر ویدیر کا برد تک کیا نہیں ملک میں یہ سمجھ کرو کہ جو ٹیچرز ٹیپ ملکہ ٹیپ ملکہ ٹیپ میں پڑھاتے ہیں پرائیو میں پڑھاتے ہیں ہائی سکول میں پڑھاتے ہیں کارج میں پڑھاتے ہیں یونیورسٹیٹ میں پڑھاتے ہیں تمہیں لوگ بیٹی کاریو چاہتا ہوں چاہتا ہوں گے تو میں سب لوگوں کو مانتی شرین سے لے کر یونیورسٹیٹے کے بائیس آخر کو سب میں ایک دلتے در تیجر مانتا ہوں کیونکہ سب کا گام صرف تیجن کرنا یہ ہوتا ہے لیور پیر نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپ نائی پڑھاتے ہیں ابھی آپ کو بتا جائے ہماری میٹھی سائی پہنچ سائی پہنچ سائی پہنچ سائی پہنچ سائی پہنچ میں چاہتا ہوں کیونکہ سائی پہنچ سائی پہنچ میں پہنچ ہماری 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 سائی پہنچ سائی پہنچ اس ہماری ساڑھے پاس بجے جانا پڑے گا ہمیں جانا پڑے گا ہمیں ابھی جو آج دیش میں جو انیک جو وشانتہ ہے تو وشانتہ ہر ایک مجھد میں ہر ایک پرانت میں ہر ایک جاتی میں ہر ایک دھرم میں اور مہربان میں ہر ایک درامین اور شہری علاق میں ہر ایک دکھانتہ ہے اندھو میں ہر ایک ستر پر موسیق سامنج میں یہ بہت سے بڑا سارا ہوئی ہے یہ شکشن کچھ شکشن ہائیر ایڈیوکیشن تیمیتل انیدیوکیشن ورموکیشن آسیت کرنے کا مہمکہ سامان کر بڑ نہیں سارے ہی تیچھوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے انجام تر پرجانے کے لیے سپورٹ کیا اور تریکیز ساتھ دیا اس کے ساتھ میں ان کو ان کی اور سا آفدائی کے لیے ہمارے برین درمائی صاحب جو بچار ملشیت دیکھ سے انہوں نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو حق دار ہے جن لوگوں نے نوجوان بچوں کو کم سمجھوارے بچوں کو تعلیم تک پوچھایا ہمارے بچوں کو ملشیت دیکھ سے ملشیت دیکھ سے ملشیت دیکھ سے ملشیت دیکھ سے ملشیت دیکھنی بڑا کیا کام کرنا چاہیے جس کے لیے یہ تیسر یہاں سارے لیے حادر ہیں ان لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دکھا کے بچوں کے لیے ایک قربانی جانے کا بھیڑا اُتھایا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی لوگوں کا فرق ہوں ہم جتنے ہی منز پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ساری قوم حقوق مسلمسی عیسائی سبھی لوگوں کا دکھ دکھ سمجھتے ہیں ان کی ہر سیز ہر تکلیفوں کو باٹنے کا کام کرتے ہیں ہم سبھی ملکے آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ کی جو سکولیں آپ کو چلاتے ہیں نائٹ میں انیویشن دیتے ہیں ٹی میں دیتے ہیں آپ کو فکر کرنے ہیں لوگ کوئی سکول سے ان کی لیے جو بھی سکول جب بھی پڑے ہم لوگ وہ حضرت کیلئے انشاءاللہ اللہ اللہ آکے پاس 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 ہم لوگو کیونکہ ہم لوگو صاحب جو ایک ہندوستان کے اندر سبھی سمانجمہ نٹرکتو کرتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ میں میری دل کے کام کرتے ہیں اور اس منش کے ماتین سے جو ان کی کوشش ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے موں میں بہت پروگرام میں گیا مگر پیڑی ٹین پروگرام میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے ٹیچر ہیں ان کو ایک ایک یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دھروائی سامنے ہر باتیں اپنی باتیں آپ کے سامنے رہے ہیں ہم لوگوں نے ایک بات پہ کی ہے جو بھی مجھ میں جو بھی بیٹھ گئے ہم سارے لوگوں نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک اڑک سی میٹھی ہم لوگ لیں گے جو ممبئی شہر کے اندر ایجوکیشن کو لے کے جو بھی آگے ہم کو اس کے اندر تبدیلی کرنا ہے اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے اس کے لئے اچھے سے اچھی ایجوکیشن کے اندر کیا اس کیون منا سکتے ہیں اس کے لئے نشاء نہ ہم لوگوں کے ساتھ میں ان لوگ رویو پر ایڑک کریں ہیں بس جو اللہ ہم جو مبارک بہتی دیتا ہوں اور جو لوگوں نے پروگرام کو انجام کیا سفر سبھی مولانا بچار دنس کے اتنے بھی اتھیکاری ہے کل لوگ بھی مبارک بات کرتا ہوں دیکھیں یہ جو مولانا بچار دنس کے پروگرام لکھا گیا یہ جو ہم مبئی شہر کے اندر جتنے ٹیچر جو بچوں کے اوپر جو فیلر بچے ہیں جو منبودی ہیں جو پڑھے پڑھنے میں اکوریٹ نہیں ان کو ایجیوکیشن دینے کے لیے جو روم بھولنے کے لیے ان کو ایک ان کا ایک موصلہ آفتائی کرنے کے لیے ان کو ایک مومنٹ اسے نماز دینے کے لیے تاکہ جو مہیند کرتے ہیں جو ٹیچر پر ایجیوکیشن کے شریف ان کو یہ دینے کے بعد میں یہ سمستاؤں کے یہ پروگرام فرسٹ ہے مومبئی شہر میں ہو لے ہو آئے ابھی مولانا مشہار منچ کے طرف سے جو جس کہتے ہیں کسین دلوئی صاحب ہے انہوں نے ایک سوچ بنائی اور سارے ہی ٹیچر کو بلا کے ان کو احساس آتا ہوں اور کچھ آگے کافی ہے نا اتنا میرا نام آپ پوچیں گی تو پتا ہوں مہارے ہیں ابراہیم گولام نبی شیک میں آج کمیٹی کا ایک شیئرمن ہوں سنٹر پر میمبر ہوں اور کانگرسمانٹی کا وائٹ شیئرمن ہوں اور مولانا آزاد ویچار منج جو سندگوئی ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا مولانا آزاد ویچار منج کا آج کا یہ پروگرام دراصل سرکار کو جگانے کے لیے ہے کہ وہ کام جو سرکار کو کرنا چاہیے تھا سرکار کی ذمہ داری بنتی تھی وہ سرکار وہ کام نہیں کر رہی ہے اور یہاں کی جنتہ عام جنتہ بھوک سے پریشان تعلیم سے پریشان وہ جنتہ آج وہ کام کر رہی ہے سرکار کا تائزت تھا سرکار کا کام تھا کہ وہ غریب بچوں کو ایجوکیشن دے سرکار کو چننے کا کام یہ غریب لوگ کرتے ہیں یہ غریب جنتہ کرتی ہے غریب جنتہ سے سرکار بنتی ہے اور سرکار کو چاہیے سرکار کی طرف نلچائی بھی نگاہوں سے یہ غریب جنتہ دیکھتی ہے کہ وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گی ہماری تعلیمی حالات کو شدارے گی لیکن وہ کام جو سرکار کو ان کے لیے کرنا چاہیے تھا سرکار ان غریبوں کا کام نہیں کرتی ہے سرکار جو دھنہ شیٹوں کا بڑے بڑے لوگوں کا جو پتیوں کا کام کر رہی ہے اور ان غریب لوگوں کی طرف سرکار کا دھیان نہیں ہے جو سرکار کو چنتے ہیں اور سرکار کا دعیت بنتا ہے کہ ان کے لیے کام کریں مولانا آزاد ویچار منٹ یہاں سے مطالبہ کرتی ہے سرکار سے کہ سرکار اپنی تعلیمی پالیسیوں کو سدھارے اور اس پر نظرے سانی کریں دوبارہ بیچار کریں میرا نام محمد شریف خان مولانا آزاد ویچار منٹ کا میں وائس چیئرمن ہوں وائس پرسیڈنٹ ہوں اور پروگریسیو ایجوکیشن ٹرس کا چیئرمن ہوں میرا نام دنبیر ہوا ہے اور میں مدنپورا نائٹ سکول چیئرمن ہوں اور ہماری فیملی اس انجوکیشن کے اندر کافی انوالڈ ہے پادر جو ہے کل سگر کالیج کے وائس چیئرمن ہے وہاں اوہوش 14,000 14,000 بچے بڑھتے ہیں وائلدہ جو ہے عبداللہ یوسف پٹیل سکول کی وائس چیئرمن وہاں سارے 800 بچے پڑھتے ہیں ہم لوگ کی فیملی اس کے اندر کافی انہیں ٹائم دیتے ہیں کیونکہ پرسنل تو ہم بزنس میں ہیں اور ہم ایکسٹر ٹائم لکال کیا ہم یہ سکول اور تعلیم کے پیشے لگے گئے آپ کے سکتے ہیں ہمیں شکریہ ہمیں سکتے ہیں